اسلام علیکم ناظرین اکرام میں عامل ناصر و اختیار گلوبل عملیات کی طرف سے اجاب دوستوں کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں ناظرین اکرام بندش کاروبار دکان کا بندش کاروبار کا بندش کسی فیکٹری کا بندش یا کسی بندے پہ بندش لگانا یہ کیسے ہوتا ہے یہ آج انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں اور بندش کا توڑ کیسے کیا جاتا ہے یہ بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں میرے ساتھ رہے گا یہ ویڈیو لاس تک آخر تک ضرور دیکھئے گا یہ انشاءاللہ بہت معلوماتی اور مفید ویڈیو ہے بندش کاروبار چاہے وہ بندش رشتہ ہو یا بندش کاروبار ہو یا آپ کا دکان بند کیا گیا ہو آپ کا فیکٹری بند کیا گیا ہو آپ کا کارخانہ بند کیا گیا ہو آپ کا ذریعہ معاش بند کیا گیا ہو یہ بالکل ممکن ہے اور یہ کالا جادو سے ہوتا ہے بندشے کاروبار لگانا یہ کالا جادو کا ایک طریقہ کار ہے ایک بندہ اگر آپ کے ساتھ دشمنی کرتا ہو وہ آپ کے ساتھ جیلسی میں آ جائے یا وہ آپ کے ساتھ نفرت کرتا ہو اور وہ آپ پر بندشے لگانا چاہے تو وہ آپ کا چلتا پھرتا کاروبار بلکل بند کر سکتا ہے اور وہ کاروبار بند ہونا تو کیا وہ آپ کو اتنا بھی نقصانی کر سکتا ہے کہ آپ چلتے پھرتے کاروبار کے بعد کردار ہو جاؤ گے یہ بندشے کاروبار میں ہوتا ہے اکثر دوست مجھے فون کرتے رہتے ہیں اور مجھے بتاتے ہیں کہ ہمارا اتنا بہترین کاروبار چل جاتا اور کاروبار ختم ہوا کاروبار ختم ہوا اور ہم لوگ کارزدار ہو گیا بندشے کاروبار میں کارزدار بندہ کارزدار تو ہو جاتا ہے ترہ ترہ کے مسئلے و مسائل آ جاتے ہیں بہت سے مسئلے و مسائل آ جاتے ہیں آپ کا کاروبار بند ہونا آپ کا لڑائی جگڑے ہونا آپ کا جو جسمانی جو تکالیف ہے وہم، وسواس، غصہ، ٹیمشن اور کاندے پہ بوجھ، کاندے کا بھاری پنج یہ سب بندشے کاروبار میں ہوتا ہے دکان میں لڑائی جگڑے، نفرتیں لوگوں کا آپ کے ساتھ معاملات میں صحیح تھرہ نہ چلنا یہ سب بندشے کاروبار میں چلتا ہے آج کل بندشے کاروبار بہت زیادہ ہے آپ کے دشمن، آپ کے بدخواہ اگر آپ کے ساتھ دشمنی کرنا چاہے تو وہ آپ پہ ترہ ترہ کے بندشات لگا دیتے ہیں رشتے کی بندش بھی اسی طرح کی ہوتی ہے جسمانی جو بندش ہوتی ہے وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے اسی طرح رشتیک نکاح کا جو بندش ہے وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے اور بندش کاروبار بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے بندش کاروبار کا توڑ یا بندش کاروبار جو آپ کے بندش لگائے گئے ہو جو آپ کے کالا جادو کیا گیا ہو اس کا توڑ کوئی مشکل کام نہیں بشرت کے آپ طریقے کار سے کام کرو بندشوں کا ختم کرنا کالا جادو کا ختم کرنا نہائیت ہی آسان ہے صرف آپ طریقے کار سے کام کرے جس طریقے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ یقین جانے کہ آپ اگر اپنے گھر میں بیٹھے ہوں چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو یا اپنے دکان میں بیٹھے ہوں آپ پانچ منٹ کے اندر اندر اپنا بندش ختم کر سکتے ہو آپ کے پاس کسی عامل کے پاس جانے آپ کو کسی عامل کے پاس جانے کی بلکل ضرورت نہیں آسان سا طریقے کار آج میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں بندش کاروبار کے لیے آپ لوگوں نے کیا کر رہا ہے سب سے پہلے آپ لوگ یہ بھی کر سکتے ہو کہ آپ اگر آپ پہ بندش لگائی گئے ہو تو آپ اپنے دکان میں دفتر میں کارخانہ میں فیکٹری میں یا اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کسرت سے کیا کرو چارکل اور آیت کرسی یاسین شریف اور قرآن پاک کی تلاوت آپ کر سکتے ہو چارکل اور آیت کرسی کی تلاوت یا چارکل اور آیت کرسی کا وظیفہ ہمیں چاہیے اگر ہم پہ کالا جادو ہوا ہو یا نہ ہوا ہوں ہمیں چاہیے کہ ہم ہر رات یا ہر صبح لازمی ساٹھ ساٹھ مرتبہ پڑھا کریں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم پہ کالا جادو ہو ہم پہ بندشے ہوئے ہو اور ہم جا کے اس کے بعد تلاوت یا اذکار شروع کر لیں نہیں ہمیں اپنا معمول رکھنا چاہیے چاہے ہم پہ کالا جادو یا بندشے ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں چارکل اور آیت کرسی ہمیں لازمی پڑھنا چاہیے اسی طرح ہم لوگوں کو چاہے کہ ہم درود شریف کا کسرت سے ذکر کیا کریں درود شریف پڑھا کریں درود شریف بہت بہترین وظیفہ ہے وظیفوں میں سب سے بہترین اور اعلی وظیفہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ درود شریف ہمیں درود شریف کا احتمام کرنا چاہیے ہمیں کلاوت کا احتمام کرنا چاہیے باوضو رہنا چاہیے ہمیں آیت کرسی کا احتمام کرنا چاہیے چارکل کا احتمام کرنا چاہیے اکثر ہمارے دوستوں پہ جب کوئی مسئبت آ جاتی ہے یا ہم پہ جب کوئی مسئبت آ جاتی ہے تو ہم اس کے بعد ذکر و اذکار کرنا شروع کر دیتے ہیں وظیفے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں ایک معمول لکھنا چاہیے تلاوت کرنے کا ہمیں ایک معمول لکھنا چاہیے رات کو یا صبح درود شریف کے پڑھنے کا یا آیت کرسی کے یا قرآن پا کے تلاوت کا بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں بہت سے دوست میں نے دیکھے ہیں جو کہ تلاوت کرتے رہتے ہیں اپنا ایک معمول لگتے ہیں ذکر و اذکار کا وظیفہ کرتے رہتے ہیں درود شریف کا پھر اگر خدا نہ خواستہ ان پہ کالا جادو کا کوئی مصیبت آئے ان پہ کوئی بندش لگائے تو وہ بندش یا تو ان پہ اثر نہیں کرتا یا وہ بندش اثر کر کے بھی دو تین دن کے اندر اندر خود بخود ان اذکار اور ان معمولات کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا رہتا ہوں جو میرے چینل سے وابستہ ہیں جو عملین کرام ہیں عملین کرام تو ویسے بھی الحمدللہ کرتے رہتے ہیں اپنے وظائف اپنے عمال کرتے رہتے ہیں آپ لوگ بھی احتمام کریں آج سے انشاءاللہ یہ کوئی مشکل کام نہیں آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگا آپ کے زندگی میں اللہ تعالی بہت آسانیہ پیدا کریں گے آپ کے مشکلات سارے ختم ہو جائیں گے صرف احتمام کرنے سے ذکر و اذکار کریں آپ دروشری کسرت سے پڑھا کریں آپ آیت کرسی کسرت سے پڑھا کریں آپ چارکل کسرت سے پڑھا کریں اور آپ قرآن پاک کا تلاوت کیا کریں کوئی مشکلات آپ کے زندگی میں نہیں آگیا اگر کوئی بھی مشکلات آپ کے لئے جلد از جلد بہت زیادہ آسانیہ فرما دیتا ہے آپ نوٹ کریں ہمارے معاشرے میں ہمارے گرم میں ہمارے خاندان میں ہمارے قبیلوں میں جو ہمارے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں جو ذکر و اذکار کا اعتمام کرتے ہیں جو دلاوت کرتے ہیں جو دروشری پڑھتے ہیں وہ زیادہ تر خوش و خرم رہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں اور اگر جو بندہ اللہ تعالی کا ذکر کرتا ہے جو بندہ اللہ تعالی کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی یاد کرتا ہے تو اس نقش کا میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں کہ بندش کاروبار کیسے ختم کرنی ہے دکان کی بندش کیسے ختم کرنی ہے یا آپ کے رشتے کی بندش ہو رشتے کی بندش کیسے ختم کرنی ہے یہ آج میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد ساسو چیسی کا عدد لکھے اس کے بعد اللہ 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 یہ لکھے اور یہ تلسمات آپ لوگ شروع کر دیں پھر یہ شنس کا تلسم لکھیں پھر اس کے بعد الحق پھر یہ تلسم لکھیں اس کے بعد الوکیل پھر اس کے بعد یہ تلسماتی حروف اس کے بعد السلام السلام پھر یہ تلسم لکھیں اس نقش کو آپ لوگوں نے روز جمعہ بعد نماز فجر دو عدد تعویز لکھنے ہیں دو عدد تعویز لکھنے کے بعد دونوں تعویز کو آپ لوگوں نے چار سفید کپڑے کا کور دے دینے ہیں چار سفید کپڑے کا کور کے بعد ایک تحویز آپ لوگوں نے اپنے پانس رکھ دینی ہے دوسرا تحویز اگر آپ کے گھر پہ بندش ہے تو آپ گھر میں رکھ سکتے ہو اگر آپ کے دکھان پہ بندش ہے تو آپ دکھان میں رکھ سکتے ہو اگر آپ کے کارخانہ فیکٹری پہ بندش ہو تو آپ فیکٹری میں بھی رکھ سکتے ہو اگر آپ نوکری کے حصول کے لئے کام کر رہے ہو یا آپ چاہتے ہو کہ مجھے نوکری مل جائے اس کے لئے بھی آپ یہ نقش لکھ سکتے ہو نقش لکھنے کے بعد دونوں نقش کے پیچھے اپنی اور اپنی والدہ کا نام لکھیں اس نقش کے پیچھے اپنی اور اپنی والدہ کا نام ضرور لکھیں والد کا نام بھی لکھ سکتے ہو والد کا نام تو اتنا ضرور نہیں ہوتا آپ اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام بھی لکھ سکتے ہو جب آپ یہ دو نقش لکھو گے اس کے بعد کالا جادو کے توڑ کے لئے بندش کے توڑ کے لئے میں نے اپنے چینل پہ اور ایسے ویڈیو لگائے ہیں جو کہ جلانے کے لئے ہوتے ہیں وہ بدیاں وہ نکوش آپ جلانے کے لئے اسی ویڈیو کے طریقہ کار سے چلائیں جس طریقہ کار میں اسی ویڈیو پہ آپ لوگوں کو بتا دیا گیا ہوں دو عدد آپ لوگوں نے یہ نقش لکھ دینی ہے اور آپ لوگوں نے اس کے ساتھ جلانے کی بدیاں بھی لکھنی ہیں تو یہ کانفلیٹ فارمولا بن جاتا ہے جس سے کھالا جادو کا توڑ 24 گھنٹے کے اندر اندر ختم ہو جاتا ہے چاہے وہ بندش رشتہ ہو بندش کاروبار ہو بندش دکان ہو یا بندش معاش ہو بہت ہی آسان نقش ہے اجازت کے ساتھ آپ لوگ اس نقش کو استعمال کریں اجازت کے بغیر کبھی بھی استعمال مت کیجئے گا اگر آپ لوگوں کو اجازت کی ضرورت ہو تو آپ لوگ کومنٹ بوکس میں کومنٹ کیجئے گا انشاءاللہ میں آپ لوگوں کا برپور رہنمائی کرتا رہوں گے ناظرین اکرام جس سخت کو کام کی ضرورت ہو وہ کام لینا چاہتا ہو تو وہ کسی بھی ٹیم مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے رابطے کے لیے آپ لوگ یا آپ لوگوں کو اگر اجازت کی ضرورت ہو تو آپ لوگ فون یا میسیج بلکل مت کیجئے گا میرے پاس ٹیم نہیں ہوتا میں اپنا بھی کام کروں دوسروں کا بھی کام کروں ویڈیو بھی بناوں اور آپ لوگوں کو جواب بھی دوں اکثر میں ایسے دوستوں کو بلاگ کرتا رہتا ہوں پھر وہ میسیج کرتے ہیں یا تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں آپ لوگوں نے ناراض نہیں ہونا دوسروں کے مصروفیات اور کام کا بھی خیال رکھنا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے لئے بھی دعا کرتے رہے گا میرے لئے بھی دعا کرتے رہے گا اللہ حافظ